بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایسے ماقیا کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جو غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کما رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آغا خان ہسپٹل اور بیاقت نیشنل ہسپٹل کی یہ دونوں اسپتال گراچی کے شہرائے اسٹیڈیم روڈ پر کئی سو اکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں یہ دونوں ٹرسٹ ہسپٹل ہیں یہ بات شاید ہی آپ جانتے ہوں کہ لیاقت نیشنل اسپتال کو حکومت پاکستان نے سرکاری خرچ پر تعمیر کیا تھا اور اس کا اتتاہ بھی گورنر جنرل اسکندر مرزا نے خود کیا تھا لیاقت نیشنل ہسپٹل کی پوری زمین حکومت پاکستان نے دی تھی اور اس کی تعمیر بھی حکومت میں غریب عوام کے مفتلاج کے لیے خود دی تھی آغا خان کی کہانی بھی لیاقت نیشنل سے مختلف نہیں ہے آغا خان اسپتال بھی پوری زمین جنرل زیاالحق نے آغا خان فاؤنڈیشن کو توفے میں دی تھی کیونکہ آغا خان فاؤنڈیشن نے یہ کہہ کر حکومت سے زمین حاصل کی تھی کہ وہ غریب عوام کے سستے علاج کے لیے اسپتال تعمیر کریں گے اور اس اسپتال میں مستحق مریضوں کا بلکل مختلاج کیا جائے گا آغا خان اور لیاقت نیشنل دونوں ٹرسٹ ہسپٹل ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ ٹرسٹ قوانین کے مطابق قابل اعتماد پروپٹی پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی وفاقی یا صوبائی ٹیکس وغیرہ بلکل بھی لابو نہیں ہوتا اس لیے آغا خان ہسپٹل اور لیاقت نیشنل ہسپٹل دونوں انکم ٹیکس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتے لیاقت نیشنل ہسپٹل جو خالصتاً وفاقی سرکاری ہسپٹل تھا جس پر جالسازی کے ذریعے کچھ کاروباری گروہوں نے قبضہ کر لیا اور جالسازی کے ذریعے سرکاری اعتماد کو ٹرسٹ اولاد میں تبدیل کر چکے ہیں اسی طرح آغا خان ہسپٹل نے بھی حکومت پاکستان کے ساتھ جالسازی کا ارتکاب کیا جب آغا خان ہانڈیشن کو یہ زمین بلکل مفت کی گئی تھی تو اس وقت ہی اس زمین کی قیمت کروڑوں روپے تھی اب اس زمین کی قیمت پانچ سو ارب روپے کی مالیت سے بھی زیادہ ہے ان دونوں اسپتالوں کی زمین کی مالیت کھرم و روپے ہے جو سندھ کے غریب عوام کی زمین ہے یہ دونوں اسپتال خیراتی مقصد کے لیے سندھ کے غریب عوام کے لیے بنائے گئے تھے لیکن اب یہ امیر مریضوں کا مہنگترین علاج کر کے لاکھوں نہیں بلکہ ارب روپے حکومت کو بغیر کوئی ٹیکس بھی کما رہے ہیں جبکہ غریب آدمی تو آغا خان ہسپٹل اور لیاقت نیشنل ہسپٹل میں علاج کروانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہم وزیراعظم عمران خان صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ ان دونوں ہسپٹلز کو جو سرکاری زمین اور سرکاری خرچ پر تعمیر ہوئے ہیں ان کو قبضہ مافیا سے آزاد کروائیں اور سرکاری تحویل میں لے کر انہیں پرانی حالت پر بحال کیا جائے تاکہ سندھ کی غریب اور مستحق عوام کو اپنے پیاروں کا علاج کروانے میں آسانی ہو اور ان قبضہ مافیا کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائے تاکہ دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں